سنی انسنی کہانیوں میں لیجے سنتے ہیں کہانی کانا راجہ رچنا راجپوت کی آواز میں بہت پرانی بات ہے ایک راجہ تھا اس کی رانی ماں اسے پیار سے عادتیں بلایا کرتی تھی وہ بہت ہی سمجھدار اور اچھا راجہ تھا وہ بچپن سے ہی ہر کام میں نپون تھا وہ اکیلے ہی سو لوگوں پہ بھاری تھا سبھی راجیوں کے راجہ اس کے راج میں آکرمن کرنے سے ڈرتے تھے پر یہ راجہ بھی شانتی پریہ تھا اسے آرام سے جیون جینا پسند تھا راجہ کے راج میں سبھی بہت خوش تھے کسی کو کوئی پریشانی نہیں تھی آس پڑوس کے پڑوسی راجیوں سے بھی راجہ کے اچھے سمبند تھے ایک بار پڑوسی راج پہ اچانک حملہ ہو گیا پڑوسی راجی نے مدد مانگی اور لڑائی لگاتار دو مہینے تک چلتی رہی آخر میں جیت تو ہونی تیہ تھی جیت گئے پر راجہ کی ایک آنکھ اور ایک ٹانگ خراب ہو گئی راجہ محل میں لگائی ہوئی تصویروں کو دھیان سے دیکھ رہا تھا اور سوچ رہا تھا میری تو ایک آنکھ نہیں ہے میں کانا ہوں میری ایک ٹانگ نہیں ہے میں لنگڑا بھی ہوں تو میری تصویر جب بھی یہاں لگے گی تو وہ کیسی ہوگی وہ یہ بات چاننا چاہتا تھا پھر اس کے دماغ میں آیا کیوں نہ میں اپنی تصویر خود ہی لگوا دوں جس سے مجھے پتا رہے کہ میرے محل میں میری تصویر کیسی لگی ہوئی ہے راجہ نے اپنے آس پڑوس کے راجیوں میں اور اپنے راج میں ہر جگہ سے چترکار بلوا لیے چترکاروں سے کہا میری تصویر میرے محل میں لگانے کے لیے ایک اچھی سی بنانی ہے جس کی تصویر سب سے اچھی ہوگی اسے انام دیا جائے گا چترکاروں نے من ہی من سوچا راجہ لنگڑا بھی ہے اور کانا بھی ہے جتنی بھی تصویر سندر بنا لو رہے گا تو لنگڑا کانا ہی تو پھر ہو بھی سکتا اور راجہ کو پسند نہ آئے جیل بھی ہو سکتی ہے ایسا نہ ہو انام کے لالچ میں موتی مل جائے یہ سوچ کے ایک ایک چترکار منہ کرتے گئے کوئی بھی تیار نہیں ہو رہا تھا ایک نوجوان چترکار کے علاوہ کوئی بھی تیار نہیں ہوا نوجوان چترکار نے پورا ایک مہینہ لگا کے بہت مہنہ سے ایک پینٹنگ تیار کر دی اب اس پینٹنگز کو سبھا میں سبھی کے سامنے کھولنے کا وقت آ گیا سبھی من ہی من بہت اسکت ہے راجہ کی تصویر دیکھنے کو کچھ لوگ تو چترکار کو فانسی ہوگی یہ سوچ کے دیکھنے آئے تھے کچھ لوگ سوچ رہے تھے دیکھتے ہیں اس کا کیا حال ہوگا کچھ یہ دیکھنے آئے تھے کہ لنگڑا اور کانہ راجہ کی تصویر کیسی دکھائی دے رہی ہے جب تصویر میں سے پردہ ہٹایا گیا اور لوگوں کو دکھائی گئی راجہ تو تصویر دیکھ کر حیران ہو گیا اور سبھی لوگ ایک دوسرے کی شکل دیکھ رہے تھے تصویر دیکھ کے کوئی کچھ بول ہی نہیں پا رہا تھا تصویر میں راجہ گھوڑے پہ بیٹھا ہوا تھا اس لئے اس کی ایک ہی ٹانگ نظر آ رہی تھی وہ چڑیا پہ تیر سے نشانہ سادھ رہا تھا اس لئے ایک آنکھ اس نے بند کری ہوئی تھی اتنی خوبصورتی سے تصویر میں چطرکار نے ہر رنگ بھرے ہوئے تھے کی سبھی دیکھ کے حیران تھے راجہ نے چطرکار کو بہت سارا انام دیا بہت ہیرے جوارات دیئے نمشکار